بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج کیسے لیکچر میں ہم منی بینکنگ اینڈ فائنینس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے پرنسیپلز آف کرنسی نوڈ ایشو یعنی کرنسی نوڈ جاری کرنے کے اصول کیا ہیں تو کرنسی نوڈ کے حوالے سے جو پرنسیپلز ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں آج اس حوالے سے لیکچر نمبر ٹو منی بینکنگ اینڈ فائنینس کا ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں جو کرنسی نوڈ ہیں ان کے اجراء کے لیے کون سا اصول رائج ہے تو دوستو آج کس لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پرنسیپلز آف کرنسی نوڈ ایشو پوری دنیا میں جو سینٹرل بینک ہیں جو مرکزی بینک ہیں ہر ملک کے وہ اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق کرنسی نوڈ پرنٹ کرتے ہیں کرنسی نوڈ جاری کرتے ہیں تو پوری دنیا میں کرنسی نوڈ جاری کرنے کے دو اصول رائج ہیں دو اصول جو ہیں ان میں پہلا جو اصول ہے اس کا نام ہے کرنسی پرنسی پرنسیپل یا کرنسی کا اصول دوسرا جو پرنسیپل ہے اس کا نام ہے دہ بینکنگ پرنسیپل بینککاری کا اصول یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی مرکزی بینک ہیں ان دو اصولوں میں سے کسی اصول کو اپنائے ہوئے ہیں نوڈ جاری کرنے کے حوالے سے کیونکہ جب سے مرکزی بینک یا سینٹرل بینک قائم کیے گئے ہیں تو نوڈ جاری کرنے کا جو اختیار ہے جو آثورٹی ہے وہ سینٹرل بینک کے پاس ہے اور ہر ملک کا سینٹرل بینک جو ہے یہ نوڈ پرنٹ کرتا ہے تو جب نوڈ پرنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ دو اصول جو ہیں ان میں سے کسی ایک اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو سٹارٹ میں یہ تھا کہ جو کرنسی پرنسیپل اس کو ڈاپ کیا جاتا تھا کیونکہ یہ کچھ زیادہ سٹرکٹ پرنسیپل تھا لیکن ویڈ پیسیج آف ٹائم ایک نیا پرنسیپل انٹروڈیوز کیا گیا جس کا نام تھا بینکنگ پرنسیپل اور اب موسٹ آف دی کنٹریز جو ورڈ کے ہیں وہ بینکنگ پرنسیپل کو فالو کی ہوئے ہیں تو دوستو آج کس لیکچر میں ہم دونوں پرنسیپل کو ان ڈیٹیل سٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں پرنسیپل میں کیا بنیادی فرق ہے بنیادی ڈیفرنس کیا ہے کرنسی کا اصول کیا ہے اور بینکاری کا اصول کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کرنسی کا اصول تو اس میں دیز ٹو پرنسیپلز ڈرائیو دیر نیم فرام ٹو گروپس آف ایکسپرٹس نیملی دہ کرنسی سکول اور بینکنگ سکول بیسیکلی یہ جو دو نام ہیں کرنسی پرنسیپل اور بینکنگ پرنسیپل دو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ٹو گروپ آف ایکسپرٹس ہیں جن کے نام سے یہ دو مختلف جو ہیں اصول یا پرنسیپلز بنائے گئے ہیں تو جو کرنسی پرنسیپل کے حامی ہیں ان میں روبرٹ ٹورنز، لارڈ آور سٹون، جی ڈی 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 نورمن اور ویلیم وارڈ ان کے نام قابل ذکر ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کرنسی اصول کے حامی ہیں کہ کرنسی اصول ہونا چاہیے نوٹ پرنٹ کرنے کے حوالے سے جبکہ دا میمبرز آف دا بینکنگ پرنسیپل وار تھامس ٹوک، جان فلارٹن، جیمز ویلسن، جی ڈی 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 گل بارڈ یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ ہم ہی ہیں بینکنگ یا بینکاری اصول کے اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو سینٹرل بینک نوٹ پرنٹ کرے وہ بینکاری اصول کو مد نظر رکھ کے کرے تو دونوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کرنسی پرنسیپل یا کرنسی کا اصول تو اس کو ریڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کرنسی کا اصول بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر ملک کا مرکزی بینک جتنے بھی نوٹ پرنٹ کرے اتنے ہی مقدار میں اس کے اگینسٹ یا بیک اپ میں گولڈ سلور یا فارن کرنسی جو بڑے ممالک کی کرنسیز ہیں جس میں امریکن ڈالر ہے برطانیہ کی پاؤنڈ ہے جپان کی یین ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یورو ہے یہ ایسی کرنسیز ہیں جو سٹیبل کرنسیز مانی جاتی ہیں پوری دنیا میں تو کرنسی اصول یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک کا مرکزی بینک جتنے بھی نوٹ پرنٹ کرے گا پر ہنڈرڈ ہر سو کے بدلے میں ہنڈرڈ پرسنٹ گولڈ ریزرڈز جو ہیں اسے مینٹین کرنے پڑیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سٹرکٹ اصول ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ گولڈ سلور یا فارن ایکسچینج فارن ریزرڈ فارن کرنسی نہیں ہے تو وہ کرنسی اصول کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا تو یعنی کرنسی اصول کے تحت وہ نوٹ پرنٹ نہیں کر سکتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول انشور کرتا ہے کہ جتنے بھی نوٹ پرنٹ کیے گئے ہیں ان کے اگینسٹ میں بیک اپ میں ہنڈرڈ پرسنٹ کرنسی اویلیبل ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو کرنسی ہے ایز ایک کنورٹیبیلیٹی کرنسی ہے دیمانڈ پر یہ کرنسی اندہ فارم آف گولڈ سیلور یا فارن ایکسچینج کی صورت میں یا فارن جو کرنسی کی صورت میں ان کو واپس کی جائے گی تو بہت زیادہ سٹکٹ پرنسیپل ہے اس کے مطابق اکارڈنگ تو دی کرنسی پرنسیپل نوٹس آر ایشوڈ آفٹر کیپنگ ہنڈر پرسنٹ گولڈ ریزروز تو انشور فل کنورٹیبیلیٹی آف دیز اور پیسیج آف ٹائم لیٹر آن بہت سارے ممالک نے جو ہے اس پرنسیپل کو جو ہے ریپلیس کر دیا اور اب دنیا کے زیادہ تار ممالک جو ہیں وہ بینکنگ کا پرنسیپل یا بینکاری اصول جو ہے اپنائے ہوئے ہیں نوٹ جاری کرنے کے والے سے تو جو بینکنگ پرنسیپل ہے یہ تھوڑا لینینٹ ہے تھوڑا اس کی نسبت سوفٹ ہے یا یو کین سی کہ اس کو زیادہ پذیرائی ملی ہے کرنسی اصول کی نسبت اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو مرگزی بینک جب نوٹ پرنٹ کرتا ہے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ گولڈ سیلور یا فورن کرنسی کو مینٹین نہیں کرنا پڑتا اس میں ایز پر در ریکوائرمنٹ ہے اور ایز پر در پرسنٹیج ہے جس میں سکسٹی سیونٹی سکسٹی فیفٹی فورٹی 30% پر ہنڈر جو ہے مینٹین کی جاتی ہے یہ کئی ممالک ہر سو کے بدلے میں ستر پرسنٹ گولڈ سیلور مینٹین کرتے ہیں کئی ممالک ساٹھ پرسنٹ کئی پچاس پرسنٹ کئی چالیس اور کئی تیس پرسنٹ رکھتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ پرسنٹیج جو ہے ایلوکیٹ کی جاتی ہے پر ہنڈر کے حساب سے اور اتنی پرسنٹیج میں گولڈ سیلور اگر کسی ملک کے پاس ہے تو اس کو مینٹین کر کے اپنے پاس رکھ کے جو ہے کرنسی نوڈ پرنٹ کر سکتا ہے ایزا سیکیوریٹی کے طور پر تو چونکہ یہ تھوڑا لینینٹ پرنسیپل ہے اس لیے بہت سارے مالک اس کو اڈاپٹ کی ہوئے ہیں اور اس میں بہت سارے اپنے ڈراپ بیکس ہیں کرنسی اصول کے اپنے میرٹس ڈی میرٹس ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کرنسی اصول کے طرح جب نوڈ پرنٹ کی جاتے تو اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں کسی ملک کے لیے اور جب بینکنگ پرنسیپل کو فالو کر کے نوڈ پرنٹ کی جاتے تو اس کے کیا فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں تو بینکنگ پرنسیپل میں تھوڑا لینینٹ ہے اور یہ جو پرسنٹیج ہے یہ کسی ملک کی پارلیمنٹ جو ہے اس کو اپروو کرتی ہے کہ پارلیمنٹ سے اپرووال کے بعد یہ پرسنٹیج ہے یہ سیٹ کی جاتی ہے اور اس کے اکارڈنگ کسی ملک کا مرکزی بنک جو ہے اس پرسنٹیج کو فالو کرتے ہوئے کرنسی نوڈز کو پرنٹ کرتا ہے یا کرنسی نوڈز کو جاری کرتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ملی بینکنگ اور فائننس کا بہت امپورٹن ٹاپک نوڈ جاری کرنے کے اصول یا کرنسی نوڈ جاری کرنے کے نے بھی جس طرح باقی ممالک میں کرنسی پرنسی پر آج تھا جب پاکستان بنا تو اس وقت کرنسی اصول کے تحت ہی نوڈ پرنٹ کے جاتے تھے لیکن چونکہ پاکستان کی فیننانشل پوزیشن شروع سے ہی مستحقم نہیں ہے تو 1965 کی وار کے بعد پاکستان نے بینکنگ پرینسپل کو اڈاپٹ کیا اور اب تک بینکنگ پرینسپل کو اڈاپٹ کی ہوئے اور یہ پرسنٹ پرسنٹ ہے ایوی ہنڈرڈ تو پاکستان اپنی ملک کی ضروریات کے مطابق جو ہے کرنسی نوٹ بینکنگ پرینسپل کو فالو کرتے ہوئے پرینٹ کرتا ہے تو دوستو آج کیا تھا یہ لیکچر مزید ویڈیوز نیوز لیکچرز اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہیں دیکھ تیرے ہمارا چینل تینک یو اللہ حافظ